موسیقی پاکستان بابت جی کا پولیسی ہے پنجھا پرسنڈ کا ودیک جیکن ہندوستانی بھی موڈی جی پولیسیز کے ردکن تھا سر جی منظرنامے تھے گفتوکے ہوں تھا ٹیلی فون لائن تھے ملک جی معروف سیکیورٹی اینڈیفینس انیلسٹ ماریا سلطان صاحبہ آہنا چوتہ انسا گفتوکے ہوں ماریا سلطان صاحبہ السلام علیکم ماریا سلطان صاحبہ یہ جو آج کل منظرنامہ بنا ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کا آپ بحثت اینڈیفینس کے اس کو کس طرح دیکھتی ہیں دیکھیں اس دفعہ ہندوستان نے اپنی طرح سے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح پاکستان کے اوپر ایک محدود سطح پر ایک جنگ آئیت کرتے ہیں لیکن ان کو یہ کرتے ہوئے جو ایلیمنٹ اف سپرائز ہے وہ یہ حاصل کرنے میں ناکام ہوگی کیونکہ آپ کی طرف سے جو جواب آیا ہے وہ زیادہ تیز آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ بھی محدود سطح پر ایک ہو چکی ہے جس کی اوپر اس وقت اب ہندوستان پر یہ بات واضح ہے کہ اگر پاکستان پر وہ جان کرے گا تو یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پوری جان پاکستان اور ہندوستان کے دریان برمیان محدود سطح پر نہیں رہ سکتی ہے اس کی جو خواب انہوں نے بنے تھے ایک اول سٹار ڈاکٹر کے یا تو ایک سٹرائٹی کہ وہ ہندوستان پر سپر مدار رہے ہیں اور دوسری طور پر جو پشمیر کے اوپر یہ نہیں جاتے تھے کہ بن لکوامی جو ہے نظر یہ بن لکوامی پر یہ ایشو اٹھے تو وہ بھی بڑے واضح ہو گیا ہے کہ وہ بھی اب ان کے لیے چھپانا مشکل ہو جائے گا اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو اپنا نیوارک کے اندر جو سرگرمی کی ہے اور وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اپنا جان کیری سے اور چینی اپنا لیڈران سے اس کے بعد اس نے جنرل اسیمبلی کے اندر بھی خطاب کیا ہے اور جو ڈوزیر کی بات پاکستان نے پہلی مرتبہ جو یون کی سیکیورٹی کانسل کے مستقل ممبران کو اپنا انٹروینشن کے حوالے سے جو ہے وہ ڈوزیر دیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں دیکھیں مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ ملنہ قومی ٹور کے اوپر یہ نفتہ اتھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک جمہوری ریاست ہے کہ وہ انسانی حقوق کے اوپر بڑی متحمل ریاست ہے لیکن حقیقت اس کے باراقت ہے جو ہندوستان نے ظالم سکھائے اور جس طریقے سے انہوں نے انسانی حقوق کی پامالی کی ہے یہ اس کی مطال آج کریا میں آپ کو نہیں دیکھتی اور اتنی مسلسل اتنے عرصے سے کریں یہ کشنیل کی تحریکی آزادی سے ایک دن سے تو نہیں ہے اور اس نے موقع سے مطال چڑھا ہوا آتے نہیں لیکن اس کا جو ہندوستان پر پروریت دکھا رہا ہے وہ یقینی طور پاکستان نے کنلا فامی صدار سے پر پاکستان اس کو اٹھائے گا کہ پاکستان سے بازے باز نہیں کرے گا دوسری طرف جو ہندوستان نہیں کیا رہا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے پاس چاہد اس طرح کے شوایط نہیں ہوگے چاہے وہ ملوشنسان کی نفتے نظر سے ہو چاہے وہ کشمیر کے نفتے نظر سے ہو جو آپ پر انشائے نے رول کے رسمہ کشمیر کا دیا ہے جنائٹ نیشنز کے اندر وہ بڑے بازے ہیں بڑے بازے طور کے اوپر تمام احسانی فکرہ مالی کے اوپر ایک اہم جسترے تھے اور اس کی بنیاد پاکستان ایک کیس آگے لے کے چلے گا اور حدوستان کو یقینی طور کے اوپر اس کا کوئی حد دھوننا پڑے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر اتنے مظالم دہاریں اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ آپ پاکستان کا حصہ یہاں لوگوں کو اس طرح اپنے اندر جست کر عالمی برادری یعنی اٹھالیس سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا یون کے ریزولیشنز پڑے ہوئے ہیں اپنا پلی بیسٹ کے لیکن جس طرح ہم نے دیکھا کہ میڈلیسٹ کے اندر امریکہ نے رول ادا کیا اور کیپ ڈیویڈ تک لے گئے دونوں پارٹیوں کو یعنی اسرائیلیز کو اور پلیسٹینز کو یہاں پہ ہم اس طرح کا انٹریس دنیا کے کسی ملک کا یا کسی ادارے کا اس طرح نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں ظاہر سی بات ہے جنگ ہمیشہ آپ کو اپنے اصولوں پر لڑنی پڑتی اور اپنی طاقتوں پر لڑنی پڑتی یعنی آپ کی جو گینلہ قوامی آپ کا جو اصول رسوح اس استعمال کے پر یہ بات منظر ہے ظاہر ہے ہم نے ایک زمانے میں کشمیر سے بہت کام کیا کشمیر ترساد دیا پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جہاں ہم نے کشمیر اشوقوں پر پر پوشت ڈالا اور اس کے اوپر اتنی تک دہی نہیں دکھائی جسے کی ضرورت جس کی وجہ سے ہندوستان یا پاکستان اس کو باکستان کی کمچوری سکتا اس وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے پر باتی کو آگے لے کے جائیں تو ظاہر سی بات ہے اس وقت جس کیاسی اس وقت جو سمندر کشمیر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس اس وقت دستا بھیج ہے جو آپ کے پاس سوائے اور آج کا جو طور ہے جہاں آمدستانی حقوق کی پامالی کی اوپر ایک آبین لقوامی جو ہے ایکشن بھی طلب کر سکیں اب ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو روک سکیں تو ظاہر ہے اس سے ہمیں بتواتا کام بھی کرنا پڑے گا اور اگر آپ کام کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے آبین لقوامی ایٹاروں کے لیے جو اتنی یک طرفہ پالسکی سے یار کریں جو ایس ترمول کو تو آزاد کرا دے لیکن تشمیری جو آوام ہیں ان سے مزالت جو ہیں جالی رہیں اس پہ ہمیں ہندوستان کی اوپر برشت بھی ڈالنا پڑے گا اس پہ جو ہمارے تعلقات ہیں جاہی روس کے ساتھ جاہی جیس کے ساتھ جاہی ایوریقہ کے ساتھ ان تمام ساتھ تعلقات ہمارے نوابت ہیں ان کو متحرک کرنا پڑے گا تشمیریوں کی آواز کے لیے اور ان کی انسانی حقوق کے لیے اگر تو ہم یہ کرتے ہیں یہی نہیں تو پہلے کامیابی ہاتھ میں ہوگی لیکن اس کے ہمیں مسلسل کام کرنا پڑے گا اور بڑے غاضر صوری کام کرنا پڑے گا اور اس میں میڈیا کارٹرو ہاتھ ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ جب تک آپ یہ آواز باہر بھی لے کے جاتے ہیں سب تستیلی نہیں آئے اچھا امریکہ کا رول دیکھتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں ہمیں نظر آیا فرینڈس نوٹ ماسٹر اس کو لکھنا پڑا اکتر کے اندر بھی ہمیں اس طرح کا رول نظر آیا اور پھر اب جب اس وقت ہم ایک اس صورتحال میں ہیں تو ایف سکسٹین نہیں مل رہے پھر وہ وہاں پہ سینکشنز پہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح دیکھا جائے امریکہ کی جو پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اپنا ستر سالوں کا آپ کے خیال میں وہ کتنا اس کو کس طرح دیکھیں گے آپ دیکھیں امریکہ ہمیشہ سے ہندوستان کے ساتھ بیتا تعلقات جاتا تھا اور ہمیشہ سے اس خطے میں ہندوستان کو اپنا جو ہے اصلی دور سمجھتا تھا اور یہ حصہ تھا جو ہے اندوستان اور امریکہ کے مامین جو نیکسٹ اپ ایک پارٹرشک کمائے دائیں یعنی آپ کہتے ہیں کولڈ وار میں بھی وہ اس کے ساتھ تھا نیک ہے اس کے ساتھ تھا لیکن ہندوستان جو ہے نیر موپنٹ چلارا تھا ہندوستان نے روزی ساتھ دوسری کی جس کی وجہ سے امریکہ کو بجرائی حاصل نہیں ہوئی جو اس خطے میں چہہیے ہندوستان کے ذکے لیکن اب سورکاسپر کے اوپر نائنٹی 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 نائن سے نیکسٹ اپ اس پری دو پارٹرشک کرتا ہے اور جولائے دوزر پمرہ میں ہندوستان میں حضر دی کرتا ہے ساتھ دفاعی دے تھی ہیں جن میں سے آدم آہدے ہاتے ہیں جو دفاعی نوریت اور اس پار کو بازد دیا ہے کہ آئیتا بریتا اور ہندوستان جو ہے اس طرح نہ صرف جنگ لڑے گی بسکر ایسی طور کے اوپر اس خطے اور دلکوامی جو سیورٹی کا جو کانٹیکس ہے اس کے در ایک ہم آہمگی بیراہ کرے گی یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید ہم نے دوزار ایک دوزار سولہ پاس آج تک ایک اور جنگ لڑے مغربی سلطے پر جس کو کہتے ہیں بار اگنسٹر جس میں امریکہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہی تھے امریکہ کے ساتھ جنگ لڑے لیکن جب آپ زمینی طور سے دیکھتے ہیں اس طرح کے لحاظ سے دیکھتے ہیں طاقت کے توازد سے دیکھتے ہیں تو امریکہ کی جو طفاعی ماہدے ہیں جو صرفتی ماہدے ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں کچھ حد تک تو اپنے مفادات کو دیکھے گا جو خالستان کی ساتھ مجھلے کے لیکن اس کے ذات جو اصلا اس کا حقیقی پارٹنر ہے وہ اس وقت ہندوستان اور ہندوستان کے بھی یقینی دور کے اوپر اس وقت ایسولیشن میں چلا گیا ہے آج موڈی نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہا جاتا ہے کہ یو اے اور جیسا ملک بھی موڈی کا اتنا بڑا استقبال کیا گیا ایران نے وہاں پہ اس کا استقبال کیا اور اس کو پچاس بلین ڈالر کی انویسمنٹ کا راستہ دیا افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے عالمی میڈیا پاکستان آئیسولیشن میں نہیں جا رہا آپ نے جتنے ممالک کی بات کی ہے اس وقت ہمیں یہ بات تاریخ کے تمام سمجھتے کہ ہندوستان اور ایران کی درمیان ایک تفائی باہد آئے کہ اگر ایران سے جنگ ہوتی ہے تو ایران ساتھ کلا ہوئی گا یہ آج سنی دوسری طرف اس وقت امریکہ نے لیکن یو اے اور سعودی عرب تو ہمارے ساتھ تھے یو اے اس وقت آپ کے ساتھ جو تعلق ہے یو اے اور سعودی ریڈی دو مختلف مبالک یو اے اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے آمنے سامنے کھڑا رہے تو اس وقت ساتھ در رہے جو یقینی تو جو ساتھ ساتی کلومیٹر جو دنیا کی نائشی کاروباری ممی جو اس وقت اندر جاتی ہے تو دو بھئی کی فور سے مستقید ہونے کے لیے یقینی طور پر ان کو یہ فائدہ نہیں حاصل ہوگا اس وقت وہ آپ کے معاشی حریف ہیں اور اس معاشی حریف ہونے کے باعث وہ یقینی طور کے اوپر ہندوستان کو سمجھتے کہ ہندوستان کے ذریعے شاید وہ کام آگے لے جا سکے لیکن جو یوئی کا مسئلہ ہے وہ یوئی کا مسئلہ بین لقوامی کاروبار اور بین لقوامی سمندری رہداری کے ساتھ ہے اور سمندری رہداری نے ہندوستان کے ساتھ تعلق کر دیتر سرے یہ اس کے تک تک اور اس کے مدد مقابل جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں آج روسی جو بلٹری جو ایکسسائزز ہیں ان کی شروعات ہوئی ہیں جو تہلی دفاع ہوئی ہیں جو دو ہفتے تک جائیں گی اور جسے دو سو زائد جو لوگ ہیں موجود ہیں اسی طرح چین کے سمندری دیکھا جاتا تھا اس کے ساتھ بھی بات کی تظر آ رہی ہے تو معاملات اتنے چیزے نہیں ہیں جتنے کہ یہ تاثر حبودی دینے کی کوشش کر رہے اور اگر ایسی صورت نہیں ہوتے اور یہ دفاعی معاہدے ہیں جو تہلے صرف ساتھ سے ان دفاعی معاہدوں سے ساری دنیا ختم نہیں ہو جاتی پاکستان گروس چین اور چنٹرل ایشیا اور افغانستان کے علاوہ آپ کے پاس یورپی موبالک ہیں بہت زیادہ موبالک اس موجود ہیں اور یقینی طور پر سارے امریکہ کی اس نئی کتیز سے اس نے خوش نہیں جس کی بنیاد کے پر سمجھے پاکستان کالت مودی کی حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ سائنس دانوں نے سرکاری انعامات تھے وہ واپس کرنا شروع کر دیئے تھے اب بھی آج جو ہے وہ پیو پولز کی ایک رپورٹ آئی ہے امریکن جو اپنا پول ایجنس ہے اس کے مطابق آج بھی پاکستان کے حوالے سے مودی کی پالیس ہی ہے مور دن ففٹی پرسنٹ انڈین اس کو دس اپرو کرتے ہیں آپ کے حال میں ہندوستان کے اندر مودی کے بارے میں تاثر مودی نے اس وقت تاثر پیدا کی جنگ پیدا کرنے کی کوشش کی سمجھتا ہے فاکستان مہدل سپا کی جنگ آئیت کر کرتے لیکنی اور کے مهموم کے نہیں پہلی بات دوسری بات جنگ شروع ہوتی ہے جو تمام طرح عام لوگوں جو کار بار جنگ 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 تک کرے ان تمام لوگوں کی زندگی اور ان کی جان مال ہر چیز محفوظ جاتے ہے ہندوستان کی معیشت کو دیس سال سے زیادہ معیشت پڑے گا اور کیا اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا کیا اگر ہندوستانی پاکستان جواب جیتے اور ایک پلی جنگ ہوتی تو کیا ہندوستان اس جنگی جنون ہے جو اس وقت غیر پرستان آپ تو سوچ نظر آتی ہندوستان کے اندر کی کیلئی طور پر بہت سارے ہندوستانی اس مناسب پسند کرتے ہیں اور نہ ہی پر کمرانیت یا جو کاف سب دنیا کے اوپر تعلقات وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے اندر اس کے حامی ہیں آخری سوال یہ جو تاثر ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ اس وقت ٹریڈ کی دنیا ہے امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارڈنرز ہیں ہندوستان کے خود نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ چائنا کے ساتھ بھی اسی بلین سے زیادہ ٹریڈ ہو رہا ہے اس سارے اس اپنا منظر نامے کے اندر دنیا کے اندر منڈیوں کا اور ٹریڈ کا جو تعلقات کا سلسلہ ہے اس میں پاکستان کہیں بھی کوئی بڑا ٹریڈنگ پارڈنر کسی ملک نہیں بن پا رہا ہے دیکھیں پاکستان اس وقت بن رہا ہے ہمیں پاکستان کے بارے میں مختلف اور صحیح بات کرنی چاہیے نہ کہ ہندوستانی میڈیا کے نفت سے بات کرنی چاہیے دیکھیں ٹریڈ 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 آپ کی میشی انویسمنٹ ہوئی اس وقت دو سو بلین ڈالر کی مختلف نیجی کا خمراجہ بہت لیا ہم نے تو سولہ سال کی جن لڑ لیکن اس وقت پاکستان کی عوام اور پاکستان کی مستقبل ہے وہ بہت محفوظر بہتر ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں نہ تو آپ جو عوضتی کو تبدیل کر سکتے ہیں نہ ہی معیشی ضروریت کے اصول کو تبدیل کر سکتے ہیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر مستقبل ہے اور یہی بجا ہے کہ آپ کو بہت عجیب و غریب قسم کی خارجہ پالیسی دی اور دفاعی پالیسی جو یقینی طور کے اوپر ان دونوں معیشی حقیقتوں کو تبدیل نہیں کر سکتی اور پاکستان حکومی طور پر ایک بڑی معیشی طاقت بڑی مہربانی ماریا سلطان صاحب آپ نے ہمیں جوہین کیا ناظرین ماریا سلطان صاحب ملکی نامیاری دیفنس سیکیورٹی انیلسٹ سنگردوی گفتگو تامدی وقف اٹھون تا وقف اکھا پا موٹی جی پروگرام کھکتے داند آسان در رہے جو سلام علیکم باری اسلام فیس صاحب آج میں دیکھ رہا تھا پیو پولز جو بتا رہے ہیں کہ نرندرہ موڈی کا جو پاکستان کے بارے میں جو اس کی پولیسیز ہیں 50% آف دا انڈین جو ہیں وہ اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں امریکہ کے اندر کس طرح دیکھا جا رہا ہے اس کے امریکی میڈیا اور پولیسی میکرز کے پاس اس وقت جو ہندوستان کا جو جس طرح کی پوسٹرنگ ہے اس قطعے کے اندر اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے دیکھئے فیاض اس بات کے دو پہلو ہیں پہلی بات یہ کہ کوئی بھی زی شرور آدمی کوئی بھی ہوش مت ذرا سا بھی سمجھدار آدمی ہے وہ جنگ اور یہ طرح کی جو جنگ جوانہ باتیں اس کو پسندی کرتا اور یہ جنرلی ہے کہ امریکا کا یہ ٹرین ہے کہ امریکا میں خود ایک وار فکھی ہے کئی سالوں سے یہاں کہ خود عوام جنگ 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 ہو رہی ہے یہ جہاں جہاں امریکا انوار ہے اور جہاں کہ امریکا کے جو نوجوان بچے بچیاں مارے گئے اور ان کی یہاں لاشے واپس آئی ہیں تو امریکا میں خود ایک بہت اینٹائی وار کے سنسا ایک ناہل موجود ہے اور جس کی آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈانالل ٹرمپ کا اتنی محبولیت ہے اس میں اس سر یہ پہلو ہے کہ 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 کسی بھی جنگ ہے سپورٹ کر سکتا ہے اور اس کے خواب میں دونوں میں پاور ہیں لیکن جہاں سیاست کا تعلق ہے تو اس میں دونوں کی پوزیشن کے بارے میں یہاں پر ایسا کوئی سروی نہیں آیا ہے کہ امریکہ پاکستان کے موقع کو زیادہ پاکستان کرتے ہیں یا انڈیا کے موقع اور نہیں کیا سب کیوں نہیں آ سب ہو یہ بھو کیا ہے جی اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں فیض صاحب کہ پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا آج تک جو ہے وہ افغانستان کے معاملات میں جہاں پہ امریکہ پھنسا ہوا ہے پاکستان مدد کر رہا ہے اس سے پہلے سوویت ان سے ہتھیار لے رہا تھا تو پاکستان اس وقت بھی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا لیکن پاکستان کے بارے میں یعنی ایوب خان کو بھی کہنا پڑا کہ سیونٹی ون کی وار کے اندر بھی پاکستان کی ایکسپیکٹیشن جو بیڑا آ رہا تھا جس کا انظار تھا وہ نہیں آیا اور اب جب پاکستان اس صورتحال میں ہوتا ہے تو پھر اب ایف سکسین وغیرہ بند ہو گئے امریکنز پاکستان کے ساتھ اس طرح کیوں چلتے ہیں آپ وہاں بیٹھ کے کس طرح چیزیں کو دیکھ رہے ہیں دیکھ ایک تھوڑی سے ہم کو اس میں حق پسندانہ اور سے جانا پڑی میں اور سٹیج پہ ہمارا رویہ ہماری سوچ ہماری سمج ہماری سواقوات وہی ہوں جو بس ایک پہلے دن سے ہوتی ہیں دنیا بدلتی ہے بدلتی دنیا کے تفاقیز ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے نہ فرص افراد کو بلگے قوموں کو بھی اپنی سرچیحات کو بدلنا ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ وہ ہوا یہ جو ایک وکشم منٹیلیٹی ہے اس سے کسی کو بھی مدد نہیں پتی کوئی ہے اس نہ کو دنیا نہ صرف ریجن میں اس کے لحاظ سے پاکستان کو اپنی جہاد اور اپنی پالیسی کو دیکھنا چاہیے یہ بات آتی بلکل رہا ہے لیکن اب دوسری پر دیکھ رہی کہ یہ بات اندیا کے بارے صحیح جا رہی ہے اور دیکھی جا رہی ہے کہ وہ اس بلکل ساتھ رہی ہے اس مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی سمت اور لوگوں کی جو چینج ہوئے ہیں پاکستان کے جو دوست ہیں پاکستان کو جو سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنا والا ملک ہونا چاہیے قطعہ اچھا ہونا چاہیے وہ یہ توقع کرتے ہیں یہاں پر بھی پاکستان کا جو بھی موقف صحیح طور پر یہاں پیش کیا جائے عالمی سرکتے پر اور جہاں جہاں کمزوریاں ہیں جہاں جہاں لوگوں کو نہیں آریف وہ سمجھائے جائے اور جہاں دنیا کے اہم لوگ اور اہم ممالک کے مجھے پاکستان کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تو اس کو بھی غوث کو توجہ دینا چاہیے یہ کہنا کہ عیوب خان کی بات جو تھی وہ صحیح تھی لیکن دیکھیں اس کے بعد اور بہت چیز ہیں جو کہ دیپلومی میں جو بلکہ ہی جاتے ہیں کہ دوست نہیں بلکہ مفادات ہوتے ہیں اس وقت کس ملک کی مفادات ہیں اور کس طرح سے اس سامنے مظاہرہ ہو رہا ہے پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے اور اس کے لحاظ اس کے پولیسیز ہوں اچھا مفادات کے ساتھ فیض رحمان صاحب جب بھی لیڈرس بات کرتے ہیں خاص طرح امریکہ کے اندر اس وقت جو الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے پچھلے دنوں کنونشنز ہوئے جولائے کے اندر دونوں پارٹیوں کے بہت ساری سپیچز آپ نے بھی سنی ہم نے بھی سنی وہاں پہ ایک بات جو بار بار آتی ہے اکثر ایک اپنا اصولوں کی بات کرتی ہے کہ وہ امریکن جو ہے یہ اصول ہیں امریکن کے بنیاد پر وہ جو ہیمن رائٹس کی بات امریکہ پوری دنیا کے لئے کرتا ہے وہ کشمیر کا ہیمن رائٹس کے اندر جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ امریکن اس پر اگریسی انداز میں آتے نہیں دیکھا جس طرح باقی علاقوں کی ہیمن رائٹس کے وائلیشن پر آتے ہیں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ امریکہ ہیمن رائٹس وائلیشن پر کشمیر پر آواز میں اٹھا جائے امریکہ کا واضح موقوف ہے اس ایشو کے بارے میں اور وہ موقوف وہ ہے جو کہ خود پاکستان اور ہندوستان نے اگری کیا یعنی جو قرارداد ہیں اپنی اخوان مستعدت تو خود اس کو وہ امریکہ کو سپورٹ کیا اور باہرہ کہ چکا ہے اور یہ جہاں تک وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے دارے میں بھی جو اس اپنے ریسنٹ پیانات ہیں وہ بھی اٹھائے کے دیکھیں کہ وہ بھی امریکہ کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے کہ ایک آدمی برسر اخوزار ہو وہ جو کچھ کہ رہا ہو کر رہا ہوں امریکہ میں کئی پاور سنٹرز ہیں امریکہ کے تینک ٹینک ہیں امریکہ کی کانگرس ہے امریکہ میں دیفرن ڈپارٹمنٹ ہیں امریکہ کے انجیوز ہیں امریکہ دوسرے کئی دارے ہیں جو مختلف اس میں جو ان کی رائے جو ہے بہت واضح ہے یہ ہرگز بات نہیں ہے درست نہیں ہے کہ پشمیر میں اور دنیا میں انسانی اخو کی اولیشنز ہو رہی ہیں پشدد ہو رہا ہے تو اس کے خلاف یہاں سے آواز نہیں اٹھائے گئی آپ نیوی یورک اٹھائیں سوچھا کہ دیکھتی جی یہاں پر واشنٹن یہ میڈیا کی اور دوسرے جو یہاں طاقت جو وہ ہیں سرچشم میڈیا کے علاوہ اور جسے جو میں تو وائٹ آؤس اور اسٹیٹ ڈپارپنٹ کے بات کر رہا ہوں میں جو یعظ کر رہا ہوں کہ امریکہ کوئی ایک پاور رہے ہیں وہ بھی اسی موقف ہو پی پی رہ کے ایسا نہیں ہوتا یہاں پر اور اس وقت بھی آپ یہ میرا خیال ہے آپ کی معلومات درست نہیں ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس کو وہاں پر تشدد ہو رہا ہے اس پر تشویش کا بڑے ممالک ہیں ان کی آپ اس میں کس پر ہے بہائنڈ سین کیا باتیں ہو رہی ہیں پبلک کس پلے کتنا ہو رہا ہے وہ ساری ایک مختلف بات ہیں لیکن کشمیر کا ایشو ہے اس وقت دنیا میں کوئی شکھ نہیں ہے بہت ہی شدید تشویش کھائی جاتی ہے اس بہت کچھ برائی آسکتی ہے اس کی وجہ سے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت معصوم لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے جن کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے تو یہ ایک پہلیو ہے جس کو پاکستانی کو دیکھنا چاہیے اور یہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو یا پاکستانی کو ہنڈرڈ پرسن وہی مل جائے جس کی بہت روکھو رکھتے ہیں یہ معاملہ صرف یہ جنگ کی باتیں کرنا آسان ہے لیکن خدا خاصتہ خدا خاصتہ خدا خاصتہ کبھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ یہ سوچ ہے کہ وہاں جو تبھائی جلو جو آئے گی اس کو تو سوچ بھی نہیں سکتے ہمارا روان روان کران جاتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا تو سوچ نہ چھوٹا موڑا تماشا جی ہے وہ بھی کافی تکلیف پہنچا جاتا ہے تو آپ جیسے بابشور لوگ وہ لوگ جو میڈیا میں میں صرف فقیص یہ ہے کہ جنگی جنون جہاں سے بھی اٹھا جا رہا ہے اس کا حضرت ساتھ نہ دیں اور فرش کریں کہ جو سینٹی ہے دانش مندی وہ اس معامل میں زیادہ شامل ہو اور لوگ جذبات نہ بھڑکائے جائیں بلکہ لوگ سمجھائے جائے کہ یہ بات کسی کے بھی حق میں ہے انسانیت میرے لیے اہم ہے جسے آپ کے لئے بڑی مربانی فیض رحمان صاحب آپ نے جوہین کے ناظرین وائس آمیرکا اردو سرویس جا چیف سینئر صحافی فیض رحمان صاحب واشنگٹن ڈی سی گفتو کو تامدی اہم موضوع ناظرین گفتو کر رہے پاکستان ہندوستان جا معاملہ جا مسلسل جا ہے چھکتان واری کیفیت رہیا پاکستان وزیراعظم نواز شریف رائیون وارے محل پہنچے تو نرندہ موضی اچن خمپو جیڑھیں ہندوستان اگریسیو انداز میں ہوں پاکستان خلاف زبان استعمال کیا مووز استعمال کیا کشمیر اندر ظلمن سلسل تیز 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 پاکستان معاملات حوال گالیون بولین موضی دور کم اچھ پیش رفت نتیج حالان کہ پاکستان مسلسل یو چیتھو آئیں وزیراعظم گیلانی شرم شیخ میں کئی سال پہ رہی تا ہے کئی ہی تدہشتگردی یا واقعہ آسان جی امن جی کوشن کے ناکام نہ تھا بنایا سگن تہن جی کرے کو بھی واقعہ جی کرے با اگالی جو سلسلو جی کروائے وہ ختم نہ کہ ہوئی دو پر پاکستان جی مسلسل اسرار جی باوجود وہ جی کو کمپوزٹ ڈائل آگ ہو ان جو سلسلو جی کوئے بیہر نجوڑی سگوا ہے موڈی سرکار مختلف وقت تنتے مختلف بہانہ کرے مختلف قسم جو حرکتوں کرے ان سے ماملے کے دستان دی رہتی تہنجے جی کرے منظر نہ موہا ان میں پاکستان جی لڈ کیوں تھی پیو آ خود عالمی برادری جو رویو جو ان ماملے تے آئے وہ بھی کافی افسوس ناکا ہے پروگرام جو وقت پورا تھے تو پہلے محضبان فیاض ناشکی نایجاد صدایگن